اور بیٹی آب ہی جاؤ آخر کتنا ٹائم لگاؤ گی مجھے دیر اور یہ جلدی آجو آ رہی ہوں بس ایک منٹ باتہ نہیں کدھر فون پہ لگی ہوئی ہے اچھا خدا حافظ میں بس تھوڑی دیر میں کالیج پہنچ رہی ہوں چلیں ابو کیا بات ہے بیٹی آج کل تمہارا زیادہ وقت فون پہ گزرتا ہے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے وہ ابو میری فرنڈ ہے کالیج کی اسی سے بات کر رہی تھی یہ مت بھولنا کہ تم پولیس والی کی بیٹی ہو ہم اگلے بندے کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ ابھی بھی وقت ہے بتا دو کہیں کسی لڑکے کا چکر تو نہیں ہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں بھلا ایسی حرکت کر سکتی ہوں مجھے آپ کی عزت کا پورا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھی بات ہے پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمہارا ریسے تمہارے کزن کے ساتھ کیا ہوا ہے جی ابو مجھے بالکل یاد ہے اب چلیں بیٹھو کہاں رہ گئی بہت دیر لگا دیس نے آگے موسیقی السلام علیکم سر آج آپ پھر لیٹ آگئے ہیں بس پرویس تجھے تو پتا ہے کہ بیٹی کو خالے چھوڑنا ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے کیاٹ ڈیوٹی شروع کرتے ہیں ہر آنے جانے والی گاڑی کو روکنا ہے چیکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے سر آپ بے فکر ہو جائیں کوئی بھی چیکنگ بغیر نہیں جائے گا بلکہ وہ گاڑی آج جا رہی ہے اسے تو روکو اسران اکوم گاڑی کے کاغذات دکھائیں اور باہر آ جائیں ذرا ہم نے گاڑی کی تلاشی لینی ہے تجھے نظر نہیں آرہا کہ میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے نہیں کروانی چیکنگ دیکھیں جناب ہمیں اوپر سے آرڈر ہے اس لئے ہر گاڑی چیک کرنی ہوگی آپ پلیز کوپریٹ کریں تو یار کیوں خام خاتان کر رہے ہو جو لینا ہے لو ہمیں جانے دو بڑی جلدی ہے ٹھیکے میں سر سے بات کرتا ہوں سر نہ تو یہ کاغذات دکھا رہے اور نہ چیکنگ کرنے دے رہے ہیں اور اوپر سے بتمیزی بھی کر رہے ہیں ایک لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے اچھا ایسی بات ہے میں کرتا ہوں ان سے بات جی جناب کیوں چیکنگ نہیں کرنے دے رہے آپ اور کہاں سے آرہے ہیں کہاں کو جا رہے ہیں یہ لڑکی کون ہے آپ کے ساتھ جناب یہ میری قزن ہے ہم جان بھی جائیں آپ کو کیا پروپلم ہے پروبلم تو ہوگی بیٹا کیونکہ آپ کوپریٹ نہیں گر رہے آپ کی گاڑی بھی بند ہوگی اور آپ دونوں کو سانی بھی جانا پڑے گا شاید آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں رکھو ایک منٹ بات کر رہا تو میں اپنے پو سے ہنجی بیٹا کہاں چلے گی ہو تم صبح صبح ابو میں باہر دوست کے ساتھ آیا ہوں راستے میں ایک پولیس والے نے روکا ہوا ہے خام خام مجھے تانگ کر رہا ہے آپ درہ بات کریں یہ بات کریں اسلام علیکم جناب اسران یہ میرے بابا ہے یا تمہارے بابا ہے میرا تو موبائل کیوسی کے پاس ہے ایمین صاحب میں فضول میں تنگ نہیں کر رہا بلکہ آپ کے فرزند بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے بتا رہے ہیں کہ میری کزن ہے ارے ہو سکتا ہے وہ واقعی اپنی کزن کے ساتھ ہو نہیں ہو سکتا جناب کیونکہ وہ لڑکی بدکسمتی سے میری بیٹی ہے کیا میری بات کروا او اس سے جی میں بات کرواتا ہوں اللو کے پتھے لڑکی کو چھوڑ اور نکل وہاں سے جس سے تُنہیں میری بات کروای ہے وہ لڑکی کا باپ ہے جی جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی بیٹی ہیں بابا یہ غفران ہے ہم ایک دسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں سوری بابا میں آپ کو بتانے ہی والی تھی نہیں نہیں انکل ہم کوئی شادی نہیں کرنے والے یہ جھول بولی ہے ہم صرف دوست ہیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم ایسا کیسا کر سکتے ہو تم میرے ساتھ یہ پھولوں کی ایکزیبیشن صرف میں نے تمہارے لیے لگوائی ہے اور دنیا کے مختلف حصوں سے پھول کٹے کی ہیں صرف ایک پھول کے لیے اچھا واقعی اتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے ماننا پڑے گا ویسے تمہیں کوئی شک ہے مجھ پہ اور ہاں ایک اور بات بتاؤں ہم دونوں بہت جل شادی کرنے والے ہیں آجو کہاں گھو گی ہو تم شکر کرو گے اس کی حصہ تمہارے سامنے آگئی ہے یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے بٹا سوری بابا مجھے معاف کر دیں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی چلو بٹا تم پریشان نہ ہو آو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں پر ویس تم ناکے پہ ٹیوٹی کرو میں آتا ہوں کچھ دیر میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پہ آ جائے